السلام علیکم جی دیکھو اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے آج ہم کلر کاہار موراوالی سرکار کی مکمل ڈاکومنٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں امید کریں گے آپ کو پسند آئے گی عزرت صحی سید فازل بغدادی حسنی حسینی موراوالی سرکار 504 تا 589 ہجری کی ہسٹری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کفار کا دور تھا کفار کی حکومت تھی تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ السرکار کی ایک موریدنی تھی جو کلر کاہار میں آپ سرکار کا لنگر پکایا کرتی تھی جب وہ سرکار کے نام کا گیارمی شریف کا لنگر پکاتی تو کفار اسے منع کرتے کفار کے بار بار منع کرنے پہ اس نے سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے مدد ریاخت کی دعا کی اپنے پروردگار سے کہ یا غوث آزم سکلین کو میری مدد کے لئے یا پروردگار عالم اللہ سونیا میری مدد کے لئے سرکار غوث پاک کو بھیجیں تو وہ جب اس موریدنی نے دعا کی تو سرکار غوث آزم سکلین نے اپنے دو پوتوں کو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کلر کا ہار جائیں اور جا کے ادھر کفار کے ساتھ جنگ لڑیں ادھر مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے ہیں تو آپ کے جو دو پوتے ہیں حضرت سید صحیح محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ یہ مائی صاحبہ سکینہ بی بی کی مدد کے لئے ادھر سے روانہ ہوئے یہ رستے میں آ رہے تھے تو آپ کے ایک استاد محترم تھے جن کا نام صحیح سید فاظل بغدادی حسنی حسینی ہیں انہوں نے وجہ دریافت کی کہ کدھر جا رہے ہیں تو دونوں شہزادوں نے بتایا کہ ہمیں سرکار غوث پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم جو ہیں وہ پاکستان کلر کا ہار جا رہے ہیں تو آپ کے جو استاد محترم ہیں انہوں نے بھی ساتھ آنے کا کہا وہ بھی آپ کے ساتھ آگئے جب وہ ساتھ آئے تو آپ کے ساتھ دو مور تھے ان کی بغل میں دو موروں کا جوڑا تھا اور آپ کے استاد اور دونوں شہزادوں در سروانہ ہو کے ادھر مائی صاحبہ کے پاس آئے انہوں نے آ کے سرکار غوث پاک کا بہت بڑا ایک لنگر پکایا اور لوگوں میں تقسیم کیا جیسے انہوں نے لنگر تقسیم کیا تو کفار کا بہت گسا آیا کفار نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی ان شہزادوں نے کفار کے ساتھ جنگ کی بہت سارے کفار کو جہنم واصل کیا بہت سارے کفاروں کا خاتمہ کیا جنگ لڑتے 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 دونوں شہزادے جو ہیں یہ کلر کاہار میں شہید ہو گئے جیسے ہی یہ شہید ہوئے تو آپ کو کلر کاہار کی اس پہاڑی کے اوپر دونوں کی قبر مبارک جو ہے ان کو آپ کو ادھر اپنا دفن کر دیا گیا آپ کے شہادت ہونے کے بعد آپ کے جو استاد محترم ہیں وہ ہفتہ پورا جو ہے وہ جنگ کرتے رہے وہ بھی ایک ہفتے کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا شہادت کے بعد آپ کے استاد محترم سید فازل بغدادی حسنی حسینی کی جو قبر مبارک ہے وہ دوسری پہاڑی پر واقع ہے ادھر لفٹ پہ جانا پڑتا ہے اور یہ جو آپ دونوں شہزادوں کی قبر مبارک ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں یہ لفٹ کے بغیر ہی ادھر بندہ پہنچ سکتا ہے جب آپ کو دفنہ دیا گیا آپ کی قبر مبارکیں جو ہیں ادھر تیار ہو گئیں تو اس کے بعد اس دونوں پہاڑیوں کے اوپر کوئی بھی انسان نہیں چڑھ سکتا تھا کیونکہ ادھر موقعوں نے جنات نے اوپر قبضہ کر رکھا تھا کسی بھی انسان کو اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں تھی کچھ عرصہ گزرا کچھ عرصہ گزرا تو حضرت بابا فرید کا گزر ہوا رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ادھر سے گزرے تو لوگ جو ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے کموں کا پانی استعمال کرتے تھے تو بابا فرید نے پانی مانگا تو کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ پانی نکال رہی تھی کمیں سے تو انہوں نے مذاہ کیا طور پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بابا جی پانی تو کڑوا ہے تو بابا جی نے گزر میں کہا کہ اچھا کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح وہ یہ کہہ کر چلے گئے تو لوگ کافی عرصہ کتنے عرصہ تک جناب وہ کڑوا بانی ہی کمیں سے نکال نکال کر پیتے رہے ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا پھر جناب حضرت سلطان بہو سلطان العارفین کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے ادھر قیام کیا تقریبا دو ماہ شبان اور رمضان کا مہینہ تھا انہوں نے دو ماہ ادھر قیام کیا آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا تو وہ جناب غلام کا نام تھا فقیر محمد افضل بہو سرکار جو آپ کے ساتھ غلام تھا اس کا یہ نام تھا شبان اور رمضان دونوں ماہ جو ہیں ادھر یہ جو اپنا سرکار گوزپاک کے شہزادوں کے یہ جو مزار ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے سیڑھی ہیں جاتی ہیں یہ جو عرام گاہ ہے اس کو قیام گاہ کہتے ہیں کچھ لوگ چلا گاہ کہتے ہیں چلا گاہ نہیں ہے یہ قیام گاہ ہے ادھر سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ صاحب نے دو ماہ جو ہے ادھر گزارے ہیں تو رمضان ختم ہوا تو اپنا لوگ عید کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ لوگ آج بڑے ہوشے ہیں کیا بات ہے تو فقیر نے بتایا کہ سرکار صبح عید ہے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھی ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا چلا لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ملے تو پھر لوگوں نے اپنے مسئلے بیان کیے کہ سرکار ہمیں تو وہ کڑوے پانی کا مسئلہ ہے بابا فرید جو ہیں وہ آئے تھے تو وہ ایسے کہہ کر چلے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم پانی کڑوا پیتے ہیں تو سلطان حضرت سلطان باہو سلطان العارفین نے فرمایا کہ بابا فرید تو اللہ کے ولی ہیں وہ پانی کو کڑوا نہیں کرتے میٹھا کرتے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں تو انہوں نے کہا چلو اس مسئلے کا حل کرتے ہیں انہوں نے ایک پتر ہٹایا پتر ہٹا پتر ہٹا کے دعا کی تو اللہ کے حکم سے ادھر ایک چشمہ چاری ہو گیا ادھر سے پھر لوگ آج تک چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ مٹھا پانی پھر لوگ استعمال کرنے لگے پھر نیچے جیل بن گئی سبزہ ہو گیا باغات ہو گئے موروں وہ جو مور لے کے آئے تھے سرکار وہ ان موروں کی برکت سے وہ موروں کی جو نسل ہے آج بھی ادھر جناب پائی جاتی ہے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے وہ جو جناعت کا قبضہ تھا اس کو بھی ختم کیا تو موکل جو ہے ان کو اپنی حد بندی ایک کی تو اس کے بعد جناب پھر انسانوں کا جو ہے وہ اوپر پہاڑی کے اوپر آنا جانا شروع ہو گیا اس ٹیم سے لے کر آج تک جو جناب لوگ ہیں ادھر حضرت سلطان باہو کے جو قیام کا ہے ادھر کی بھی زیارت کرتے ہیں اور سلطان حضرت گوثی عظم سکلین کے جناب پوتوں کی جو قبر مبارک ہیں ان کی بھی جناب زیارت کرتے ہیں اور آپ کے پوتوں کی رحمت اللہ علیہ کے جو استاد محترم ہیں ادھر کی بھی زیارت کرتے ہیں کلر کا ہار کو جناب اس کے بعد رنگ لگ گئے اور پوری دنیا سے پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں ادھر جناب آتے ہیں بہت ہی روحانی منظر ہوتا ہے ادھر جا کے جناب آپ کو بڑا سکون ملتا ہے لوگ اپنی منتے مانتے ہیں لوگ دعا خیر کے لئے جاتے ہیں اسال سواب کے لئے جاتے ہیں آپ کو بھی جانا چاہیے سیدوں کے در پہ جانا سواب کا کام ہے سیدوں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں تو جناب ہم نے جدھر تک ہمیں علم تھا یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ویڈیو ابھی آپ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہم انشاءاللہ راول پینڈے اسلام بات کشمیر کلر کہار پورے پاکستان سے ہیں انشاءاللہ تالہ لائیو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ساری ویڈیو ہماندہ آنے والے دنوں میں بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں ہماری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اپنا رکھیے گا خیال ہمیں اپنی دعاوں میں رکھیے گا یاد ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ